آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وال انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ جوہسی یوپی سے ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا 12 ستمبر 2022 کی رات لکھنوں کے آس پاس شوٹ ہوا تھا آسمان میں ایک لائن سے بطیاں جلتی دکھائی دے رہی تھی جسے لوگوں نے شوٹ کیا انٹرنیٹ پر وائرل کرانے کا کام کیا گیا پھر ایک ایسا ہی ویڈیو آیا لکھیمپور کھرے سے حالی میں یوپی کے کئی شہروں سے آسمان میں کچھ لائٹس دکھنے کی خبر سامنے آئی تھی آسمان میں بطی جل رہی تھی لوگوں نے طرح طرح کے قیاس بھی لگائے لیکن یہ تھا ایلن مسک کا سیٹلائٹ سٹارلنگ سیدھے انترکشو سے انٹرنیٹ کنیکشن دینے والا اکر چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ سٹارلنگ ہے کیا اور آسمان سے کیسے ملے گا انٹرنیٹ سٹارلنگ سیٹلائٹ کے ایک بڑے نیٹورک کی مدد سے انٹرنیٹ سیوا دیتا ہے مقصد ہے دور دراز کے علاقوں میں تیج انٹرنیٹ سے جوڑنا سیٹلائٹ انٹرنیٹ مطلب آسمان میں کسی بڑے سیہ گھبارے یا کسی بہت بڑے ٹاور سے ایک بڑے ایڑیا کو انٹرنیٹ سیوا دینا سیٹلائٹ کیا چیز ہے تو انترکش میں وہ چکر لگانے والے ڈیوائز جو موسم کی جانکاری سے لے کر لائی پرسارن تک کے کام آتے ہیں اب ملے گا کیسے انٹرنیٹ تو جو سروس پروائیڈر ہوتا ہے وہ سیگنل بھیجتا ہے سیٹلائٹ کو اور وہاں سے ڈش انٹینہ کے ذریعے وہ آپ تک پہنچتا ہے انٹینہ جڑا ہوتا ہے راؤٹر سے راؤٹر جڑا ہوتا ہے بجلے سے اور پھر پاس کرتا ہے وائی فائی اب یہ بتاتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا تو دور دراج کے گاؤں میں انٹرنیٹ پہنچ سکے گا آسانی سے سیٹلائٹ کے استعمال سے آپ پہاڑوں اور رہیستانوں تک پہنچا سکتے ہیں انٹرنیٹ یہ زمین پر ایک بڑے انفرائیسٹرکچر کی ضرورتوں کو ختم کر دے گا ہمیں کیبل اور لمبے پول کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کے سیگنل کو جام نہیں کیا جا سکتا ہے خبر یہ بھی بتاتی ہے کہ اس سے انٹرنیٹ کنیکشن کو سیٹ کرنے میں لگتا ہے مہج پندرہ منٹ اب یہ جان لیتے ہیں کہ یہ دن میں کیسا دکھتا ہے آپ نے کبھی پتنگ اڑتا ہوا دیکھا ہے کئی لوگ پتنگ میں بڑے چمکدار پونچ لگا دیتے ہیں پٹی لگا دیتے ہیں چمکی والی یہ بھی تھوڑا ویسا ہی دکھتا ہے دیکھیں یہ ویڈیو اب آپ سوچ رہے ہیں ان کی اپگرہ ہے تو بہت اونچا اڑتا ہوگا اتنا نیچے کیسے دکھ رہا ہے تو جو اوربیٹ ہوتا ہے یعنی ککشار جس میں سیٹلائٹ پرتوی کا چکر کاٹتے ہیں تو یہ اس اپگرہ کا اوربیٹ بہت کم ہے دھرتی سے صرف 550 سے 570 کلومیٹر کی اوچائی پر عام طور پر سیٹلائٹ کتنے اوپر اڑتے ہیں تو زمین سے قریب 22,000 میل کی اوچائی پر مطلب ایلن مسک والا ایک دم بادل کی نیچے اوڑا رہا ہے اب رات میں دھرتی کی دوسری اور سے سورج کی روشنی پڑتی ہے تو چمکتے ہیں اس لیے جلتے ہوئے بلو کی طرح دکھنے لگتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ بھارت میں کیسے ملے گا کنیکشن تو نہیں ملے گا کنیکشن ایلن مسک کی کمپنی سٹارلنگ نے تو انڈیا میں اسی سروس کے لیے بکنگ بھی لے لی تھی لیکن پرمیشن نہیں ملے گے کارن پلان پر بریک لگ گیا حالانکہ کمپنی کا کہنا ہے کہ 36 دیشوں میں ان کے چار لاکھ سی زیادہ یوزر ہے یہ میں زیادہ تر نورتھ امریکہ, یوروپ, آسٹریلیا اور ایشیا میں ہے روس یکرین وار کے دوران ایلن مسک نے روسی اکرمن کے تورنت بات سٹارلنگ کی سفدہ یوکرین میں پہنچ قریب 15,000 سٹارلنگ کے ڈش اور راوٹر یوکرین میں راتوں رات سیٹ کیے گئے گوگل, فیس بوک, ایمیزن اور جیو بھی اس میں بڑا بھوش دیکھ رہی ہے فلال کے لیے بس اتنا ہی دیکھتے رہیے نیوز وال انڈیا